نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تراوی کی جماعت نہیں کروای تین سے چار دن کروای اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں ہوئی تراوی کی جماعت پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دون کے اندر تراوی کی جماعت نہیں ہوتی تھی بعد میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ تراوی کی جماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یا کچھ لوگوں کو کسی کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو پھر آپ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا جب دوسرے دن آپ آیا اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھڑ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں نعمت البدعت حاضی کہ کتنی اچھی بدعت ہے کتنا اچھا طریقہ کار ہے یہ بدعت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ذکر کی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں انہوں نے اس ویڈیو میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو دلیل بنا کے یہ کہنے کی کوشش کی ہے یعنی بدعت یعنی اچھی بدعت کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے اور ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث کو پیش کیا خلاصہ کیا ہے ان کی گفتگو کا کہ یہ جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنا یہ بدعت ہے اللہ ایک نبی یعنی بدعت کو علاوہ اللہ ایک نوصل سے ثابت نہیں یہ کہتے ہیں تین دن سب اللہ ایک نوصل میں پڑھاتا ہو اس لئے اس کو ہی بدعت بولنے اس میں سب سے پہلے شبہ کا میں اضالہ کر دوں کہ یہ کہنا کی جماعت کے ساتھ ترابی نہیں ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یا اہد فاروقی کی افتدائی دور میں یہ بات غلط ہے ہمیشہ جماعت کے ساتھ ترابی ہوتی رہی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت کے ساتھ ترابی لوگوں نے نہیں پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے دور میں صرف تین دن جماعت کے ساتھ ترابی نہیں ہوئی تھی پورے رمضان جماعت کے ساتھ ترابی ہو رہی تھی اہد صدیقی میں ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ ترابی ہوئی ہے اہد فاروقی میں ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ ترابی ہوئی ہے اس لئے یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویہ نہیں ہو رہی تھی یہ بہت بڑی غلط بیانی ہے جو اہلِ بیداد بار بار کرتے رہتے ہیں دیکھیں سبوت کیلئے صرف وہی حدیث کافی ہے جسے انہوں نے پڑھا ہے سعی بخاری سے یہ حدیث آپ دیکھیں گے نا سعی بخاری حدیث نمبر دوہزار دس اس میں کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا لیلتن فی رمضان رمضان کی ایک رات مزید مکلا فائدن ناسو اوزاؤں متفرکون لوگ الگ الگ نماز پڑھ لیتے یوسلی رجل لنفسی ایک آدمی اکیلا پڑھ لاتا اب اگلا جملہ غور سے سنے صحیح بخاری میں ہے ویوسلی رجلو فیوسلی بسالاتی رہتو اور کہیں ایسا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ لاتا اور اس آدمی کے ساتھ پوری جماعت نماز پڑھ لیتی ایک آدمی نماز پڑھ لاتا اور ایک آدمی کے ساتھ پوری جماعت نماز پڑھ لیتی تو یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تراوی پڑھنے کا پورا ثبوت موجود ہے جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنے کا ثبوت موجود ہے تو یہ کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراوی نہیں ہو رہی تھی یہ غلط بات ہے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراوی ہوتی رہی ہے پورے مہینہ پورے رمضان فرق صرف یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین دن ایسا گزرا ہے کہ ان تین دنوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر آئے تو باقی جو اکیلے لوگ پڑھ لیتے وہ ختم ہو گئی باقی جماعتیں ختم ہو گئی باقی اکیلے پڑھنے والے ختم ہو گئی سب اس جماعت میں شامل ہو گئے اور ان تین دنوں کے علاوہ جو بات ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی جماعت میں شامل ہے اور کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے یہ منظر ہوتا تھا مسجد کا کہ جماعت بھی ہو رہی ہے اور لوگ اکیلے اکیلے بھی پڑھیں دونوں طرح سے عمل جاری رہا ہے ہمیشہ دونوں طرح سے جماعت کے ساتھ بھی اور فردن فردن بھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تین دن ایسا کیا کہ مسئلے پر آپ امام من گئے اب ان تین دنوں میں باقی جو لوگ اکیلے پڑھ لیتے انہوں نے اپنی نماز ختم کر دی تنہا پڑھنا وہ سب آکے جماعت میں شامل ہو گئے تو وہ تین دن شکل یہ تھی مسجد کی کہ کوئی اکیلے نماز نہیں پڑھتا سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدا میں نماز پڑھ رہے تھے اب جب اور یہ سلسلہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے بعد اس کو اس سلسلہ بند کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے یہ چیز لازم نہ قرار دی جائے لیکن اس کے بعد بھی جماعت کے ساتھ ترابی ہوتی رہی مسجد میں یعنی جیسے چل رہا تھا کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے اور کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ جماعت کے ساتھ ترابی کا اہد سدیقی میں چلتا رہا اہد فاروقی میں چلتا رہا یہاں تک یہ جو صحیح بخاری کا اہدیث کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں تو وہاں بھی جماعت سے ترابی ہو رہی ہے اور سے دیکھیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جماعت بنانے جا رہا ہوں ان کے الفاظ ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو ایک ہی امام ایک ہی قاری کے ساتھ جمع کر دوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت بنوا دے رہا جماعت نہیں ہے جماعت تو ہو رہی ہے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں ایک ہی امام کے ساتھ ایک ہی امام کے ساتھ سب نماز پڑھیں اور الگ سے کوئی جماعت نہ ہونے پائے یا الگ سے کوئی اکیلے نماز نہ پڑھنے پائے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا جو کچھ کیا تھا انہوں نے جماعت کی جان نہیں کی تھی جماعت تو ہو رہی تھی انہوں نے جو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے والے تھے نا ان کا سلسلہ انہوں نے بند کر دیا تھا اور یہ کہا کہ سارے لوگ ایک امام کے ساتھ نماز ادا کریں گے اب اس چیز کو بھی دب نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ اس چیز کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ میں خود کی ہے یعنی اس کی بنیاد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے نہیں ڈلیں بلکہ اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے ڈالی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے جو سسلہ ختم کر دیا تھا یہ کہہ کر نہیں کہ کوئی غلط چیز ہے بلکہ یہ کہتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے اس کو حرام نہیں کیا اللہ کے نبی نے تین دن دکھ پڑھا کہ ایک امام کے ساتھ جماعت ہوئی اس طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھانا بند کیا لیکن اس کو بین نہیں کیا اس کو غلط قرار نہیں دیا اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تو مشروعیت ہو چکی ہے دین میں نبی کی طرف سے وہ چیز مشروع قرار پا چکی ہے اللہ کے نبی نے کیا وہ چیز دلیل ہے اب اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کو روک دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ بھئی دین تو مکمل ہو چکا ہے اب کوئی نئے چیز تو آ نہیں سکتی ہے اس لئے جو طریقہ نبی نے بتایا تھا ہم اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اب یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اس چیز کو فرض قرار دیا جائے کیوں کیونکہ جو دین بننا تھا نبی کے طور میں بن چکا نبی کے بعد دین بننے کی گنجائش نہیں اور حقیقت میں غور کرے نا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل بیدتوں کی جڑ کارتا ہے کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ساتھ نماز کروائی ہی اس عقیدے کے ساتھ اس تصور کے ساتھ اور یہ مانتے ہوئے کہ اب دین میں نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے یعنی ان کا یہ سب لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دینا یہ اسی بنیاد پر تھا کہ اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے اب تراوی فرض نہیں ہو سکتی ہے جو کچھ دین بننا تھا نبی کے دور میں بن چکا اس لئے اب اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو چونکہ نبی سے اس کی مشروع یہ ثابت ہے اور اس کا استعباب اس کی فضیلت بھی ثابت ہے سنن ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا فضیلت بیان کی کہ جو امام کے ساتھ تراوی پڑھے گا پوری رات اس کو سواہم ملے گا ان سب حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان اقوال کو منسوق قرار نہیں دیا آپ نے عملا نبی سے مشروع قرار دیا اور قولا زبان سے بھی کہہ دیا کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا اس کو یہ فضلت ہوگی تو مشروع یہ تو ہو چکی ہے ایک ہی امام کے ساتھ ایک مسجد میں ترابی پڑھنے کی مشروعیت ہو چکی ہے اسے عمر بن خطاب رضی اللہ اور اس پر عمل کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھانے سے کیوں رکھے تھے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے ماننا یہ کہ اب نماز فرض نہیں ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے ایک امام پہ سب کو جمع کر دے یہ چیز بیدت نہیں ہے نبی کے مشروع قرار دیے ہوئی طریقے پر عمل کرنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی چیز ایجاد نہیں کیے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کتنی اچھی بیدت ہے تو اس سے یہ سلال کرنا کہ بیدتیں ہسنا ہو گیا یہ بات درست نہیں کیوں کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو شکل بنی تھی اس کو جو بیدت کہا ہے یا نئی چیز کہا ہے اس کو عمل کے حساب سے نئی چیز کہا ہے وجود کے حساب سے نئی چیز نہیں کہا ہے یہ چیز عمل کے حساب سے نئی چیز تھی وجود کے حساب سے بلکل نئی چیز نہیں تھی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی چیز بیدت کم کہلائے گی جب وہ صرف عمل کے حساب سے نہیں بلکہ عوجود کے حساب سے بھی نئی ہو یعنی آج اسے بنایا جا رہا ہو تو اگر عوجود کے حساب سے یعنی دین میں ایجاد جسے بخاری کے بات کیا ہے من احدثہ جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے مال ہے سامینو جو پہلے سے اس میں نہ تھی لیکن یہ جو چیز ہے رکعت ترابی کو جماعت سے پڑھنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے سے مشروع ہے دین میں ہے تو پہلے سے جو چیز ہے اسے لا کے عمل کیا ہے اس لیے اس کو بیدات نہیں کہ سکتے ہیں تو یہ جو نیا کہا نیا اسے عمل کے حساب سے کا عوجود کے حساب سے نہیں کہا ہے میں ایک مثال دیکھ کے بات ختم کرتا ہوں جیسے مثال کی طور پر کہیں پہ کسی مسجد میں مغرب کی نماز میں مغرب سے پہلے دو رکعت سنت نہیں پڑھ جاتی ہے اب کوئی وہاں پہ الہدیس گیا اور مغرب سے پہلے دو رکعت سنت وہاں جاری کروا دیا کہ حدیث سے ثابت تم لوگ بھی پڑھو تو اب اگر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اگلے دن سے کیا دکھے گا ہم کو کہ اس مسجد میں ایک نئی چیز چالے ہو چکی ہے اس میں نو ڈوب کہ وہ نئی چیز چالے ہو چکی ہے لیکن اس کو بیدات نہیں کہیں گے وہ بیدات کس اعتبار سے عمل کے اعتبار سے لیکن اپنے اوجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہے وہ دو رکعت نماز پہلے سے ثابت ہے یہ تو سنت کی مثال میں نے دی فرض کی مثال دینا ہو تو بہت ساری کمپنی کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ دن میں لوگ کام کرتے ہیں رات میں چلے آتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ کوئی مسجد ہوتی ہے نا تو بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں فجر کی جماعت نہیں ہوتی چاربت کی نماز ہوتی ہے لیکن اگر وہاں آبادی بس گئی اور نامی میں چیز مستبعا سے یہ نئی چیز فجر کی جماعت بھی ہونے لگی تو یہ دکھنے کی حصاب سے تو نیا ہے لیکن اس کو عوجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہوتی بھی جگہ ہوتی ہوتی ہے فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب اگر وہاں میں لوگ فجر میں بھی رہنے لگے اور فجر کی بھی جماعت ہونے لگے تو دیکھنے والا کیا کہہ گا کہہ سکتا یار یہ تو نئی چیز یہاں شروع ہوگی پہلے فجر کی نواز جماعت سے نہیں ہوتی تھی تو نئی چیز شروع ہوگی تو اس کو کوئی بیدت کے سکے گا کوئی ہے جو یہ کہہ دے حالانکہ دکھنے کے طبعے سے نیا کہا جائے گا اس کو لیکن عجود کے طبعے سے استلاح کے طبعے سے جب بیدت نہیں کہا جائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک ہی امام پہ سب کو جمع کر دیا تو ضائع سی بات ہے کہ عمل کے اعتبار سے ایک نئی شکل نظر آئی اس کو کہا اس کو جو ہے یہ نیا کہا عجود کے عمل کے طبعے سے نیا کہا لیکن وہ عجود کے اعتبار سے نیا نہیں ہے اس کی مشروعیت اس کی ایجاد نبی کی دور میں ہو چکی ہے اس لیے استلاح میں اس کو بیدت نہیں کہیں گے اس کو لغوی طور پہ کہتے ہیں کہ لغت کی حساب سے اس کو بیدت کہا ہے یہ جو ہے عجود استلاح میں اس کو بیدت نہیں کہا گیا تو یہ جو ہے وضاحت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کی جسے دلیل بنا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بیدت ایجاد کرنے کی یا بیدت حسنہ کی کا ثبوت ملتا ہے تو یہ میں نے وضاحت کر دی کہ اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ جزاک اللہ خیر میرے خیال سے شیخ نے جو واضح کیا ہے نا پورا سوال کلیر ہے جواب بالکل واضح ہے الحمدللہ چلے ابھی ہم ایسا کریں گے چار پانچ گیس سے بات کریں گے اور پھر ایک ویڈیو لیں گے انشاءاللہ ہاں تو اس طرح سے ہماری ترتیب رہے گی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈسکشن فرسٹ ہمارے گیسٹ ہے امن علی قادری رزوی اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم وآلہ وسلم